بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج انیس اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا اس وقت ہم مسلسل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے شہر اقتدار میں اور آپ تو یہ بھی بتائیں گے کیا چل رہا ہے اور ٹائم آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو میں آپ کو اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ساڑھے دس وجہ تک کی اپ ڈیٹس ہیں لمحہ بل لمحہ صورتحال بدل رہی ہے ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپ لوڈ ہو تب تک کوئی اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہو پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی دو بہنیں علیمہ خان صاحبہ عزمہ خان صاحبہ ان کی آج درخواست زمانت کی سماعت تھی اور سسٹم کی آپ بددیانتی دیکھئے اس نظام کی بددیانتی دیکھئے اور ہماری جوڈیشری پر کنٹرول دیکھئے اور پھر چھے جج خات لکھتے ہیں وہ ہونی تھی آج ان کی زمانتیں ہونی تھی لیکن آج دونوں ججوں نے چھوٹی کر لیا ہے ایک نہیں دو ججوں نے چھوٹی کر لیا ہے سدادت اشکدردی عطالت کے ابو الحسنات محمد ذوالکرنین نے بھی چھوٹی کر دیا اور دوسرے جو ہیں طائر صاحب دونوں جج ایٹی سی کے جو ہیں انہوں نے چھوٹی کر لیا ہے اور وہ دونوں نہیں آئے کہ عمران خان کی بہنوں کی زمانتیں اگر مسترد کرتے ہیں تو پھر منڈے کو ادھر سے ہو جائیں گی اسلامبادی کوٹ سے تو منڈے تھی ہو جائے کو تو اس لیے چھوٹی کر لو اور معاملہ آگے لے جو اب بائیس اکتوبر تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے بائیس اکتوبر یعنی آج سے تین دن بعد اور یہ حالات ہیں اصل میں وجہ یہ ہے بڑی سمپل سی کہ اگر عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی زمانت ہو جاتی علیمہ خان صاحبہ کی اور عزمہ خان صاحبہ کی اس لیے عمران خان کی دونوں بہنیں اس وقت گرفتار ہیں غیر آئینی غیر کنونی طور پر اور کوئی ان کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں اور جانبوچ کل کا گرفتار رکھا ہوا ہے ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاری فیصل چودری صاحب نے بہت کوشش کی جلہ میں ان سے ملاقات کرنے کی ان کو کھانا بھیجوانے کی نہ ان کو کھانا بھیجنے دیا گیا ہے نہ ان سے ملاقات کرنے دی گئی ہے تو ٹھیک ہے آپ عمران خان کی بہنیں ان کو دیں اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو گھر کا کھانا نہیں دینے دینا ان سے ملاقات نہیں کرنے دینا ان کو قید تنہائی میں رکھنا ہے ان کو ٹورچر کرنا ہے منٹلی ان کو ٹورچر کرنا ہے اور ان کو باہر اس لیے نہیں آنے دینا کہ اگر وہ باہر آنے گی تو وہ باہر آ کر بتا دیں گی کہ جناب عمران خان کا حکم کیا تھا چار اکتوبر کیا تھا یہ ابھی والا جو عمران خان کا اعلان تھا کہ جب آئین ہی ترہمیم ہونے لگیں گی تو پی ٹی آئی کیا کرے گی اس لیے عمران خان صاحب سے ان کی دونوں بہنوں کی ملاقات تو پہلے نہیں ہونے دی جاری تھی تیسری بہن کی بھی نہیں ہونے دی جاری نورین صاحبہ کی بھی نورین نیازی کی بھی اور ساتھ ہی ان دونوں کو تو رہاب بھی نہیں ہونے دیا جارہا ہے کیونکہ دیکھیں نورین نیازی صاحبہ جو ہے نا جو حسان نیازی کی والدیں ہیں وہ ہر کیس میں آتی ضرور تھی لیکن وہ کبھی میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتی تھی کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی جو زیادہ انٹریکٹ کرتی تھی میڈیا سے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کرتی تھی علیمہ خان صاحبہ اور پانچ فیصد جو ہے وہ عزمہ خان کرتی تھی اور جو نورین صاحبہ تھی وہ کسی سے انٹریکٹ نہیں کرتی تھی اور ہم لوگ بھی مطلب اس لیے ان کو جا کے ملتے تھے یا ان سے بات کرتے تھے حسان بھائی کی وجہ سے کہ وہ حسان کی والدیں ہیں تو ایک احترام کا تلق ہے اور حسان کے ساتھ ایک احترام کا تلق ہے تو اس کے جا کے ضرور پوچھتے تھے کہ انٹی آپ کی کب ملاقات ہوئی ہے کیا حالات ہیں حسان کیسا ہے کیا کہہ رہا تھا یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہم پوچھتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ اس لیے نہیں کرتا اپنی وی لاغز میں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو حسان کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے اس کو ہم پبلک کریں اور اس کے بعد حسان کے لیے وہاں پہ مشکلات بڑھ جائیں لیکن ایک ایک ملاقات جو حسان کے ساتھ ہوتی ہے تو پتہ چلتا رہتا ہے یہ بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ بالکل اپنے مامو کی طرح بہادر ہے اپنے مامو عمران خان کی طرح حسان عیزی بہادر ہے اور بالکل کسی طور پر نہ ٹوٹا ہے نہ جھکا ہے نہ پیچھے اٹا ہے اپنے موقع پر اور عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر ڈٹکے کھڑا ہوا ہے اور فکر اس کو جب بھی اس کے فیملی کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک ہی پوچھتا ہے کہ مامو کے کیا حالات ہیں ان کے لیے کو مشکلات تو نہیں ہیں اور وہ میرا لیڈر ہے اور مجھے اس کی زیادہ فکر ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور آپ نے ایک وہ کلپ بھی سنا ہوگا جہاں ان کی والدہ نے کہا کہ جب وہ واپس لے کر جا رہے تھا ملاقات کے بعد بعد تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ ان کو مامو کامی کہتے ہیں وہ زیادہ تر عمران خان اور لیڈر اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہ ہو گیا پھر انتظار سن پجوتہ کو بھی اسی لیے جب بھی طور پر گمشدہ رکھا گیا ہے کہ انتظار سن پجوتہ ایک ایک بات انتظار سن پجوتہ کو پتا ہے کہ عمران خان کے اصل حکم کیا تھا اور ڈر تھا کہ انتظار سن پجوتہ پھٹنا پڑے بتا نہ دے کہ یہ علیو انگنڈا پور نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے بریسٹر گور نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا ہے تو اس لیے سارے کچھ ہوا ہے پھر ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سارے دس بجے تک جو صورتحال ہے صبح آٹھ بجے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی تھی پی ٹی آئی کے وفت کی جو نہیں ہونے دی گئی اور وجہ وہی ہے کہ جناب یہ دو تو نہیں جائیں گے کون نہیں جائے گا حامد خان نہیں جائے گا اور سلمان اکرن راجہ نہیں جائے گا اور بریسٹر گور صاحب اور علی زفر صاحب کے ساتھ حکومت کو اور اس نظام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان سے مل بانے کا دو لوگوں کو نہیں ملنے نہیں دیا جارہا ایک بریسٹر اس کو سلمان اکرن راجہ صاحب کو دوسرا نہیں ملنے دیا جارہا ان کو حامد خان صاحب کو اور حامد رزا صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ صورتحال ہے اب کیا ہوتا ہے ملنے دیتے ہیں نہیں ملنے دیتے ہیں اب ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور یہ بھی وجہ یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کو ملنے دیا جاتا ہے تو کئی عمران خان جو ہے وہ یہ نہ کہا دیں کہ آج شام کوئی سب لوگ نکلے اور کل یہاں پر احتجاج ہوگا اس لیے عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا اور بیرسر گور صاحب سے ملوانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیرسر گور صاحب واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کی ان کی شخصیت ہے اور ان کو حکومت بہت کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ان سے ہم ملوا دیتے ہیں بیرسر گور صاحب سے ان سے ملوانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں سے نہیں ملوائے جائے گا جو جا کے فیکچول پوزیشن میں ملنے خان کو بتا دیں گے اور ڈرے ہوئے ہیں جناب یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں بیرسر گور صاحب اور علی منگنڈا پور صاحب دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ کہیں بیرسر گور صاحب کو اور علی منگنڈا پور کو ہٹانے کا حکم نہ جاری کر دیں تو یہ دونوں بہرحال بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اب آج ہے اس بات پر کہ اگر آج ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی عمران خان صاحب سے تو پھر مولانا صاحب کیا کریں گے مجھو جو نہیں لگتا کہ مولانا صاحب پھر اس آئینی تنمیم کا حصہ بنیں گے کیونکہ مولانا صاحب واضح طور پر یہ کہہ چکے کہ عمران خان کی جماعت کو عمران خان سے ملنے دیا جائے اور ایک بڑی پلٹیکل پارٹی ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو اس لیے دیکھنا ہوگا کہ اس والے سے کیا ہوتا ہے باقی آپ کو بتاتا چلوں کہ کابینہ کا جو جلاس ہے کابینہ کا جلاس ساڑھے نو بجے ہونا تھا اب تک نہیں ہو سکا اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا وقت چینج کر کے بارہ بجے کر دیا گیا ہے اور بارہ بجے کابینہ کا جلاس ساڑھے بارہ سینڈ کا جلاس تین بجے قومی سمبلی کا جلاس اور دو بجے جو ہے وہ دو بجے زہرانہ ہیں جو پارلمانی پارٹی ہے ان کی پی ٹی آئی کی سوری پی ایم ای لین کی ان کی پارلمانی پارٹی کا جو جلاس ہے اس سے شباز شریف خطاب کریں گے انسٹرکشنز دیں گے اور ساتھ کھانا بھی ہوگا تو یہ ہے صورتحال اس کے علاوہ جتنے بھی ایماران خان کے ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے ان کو کینسل کیا جا رہا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جو ایماران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ آمیر فاروق صاحب نے کرنی تھی چوبیس اکتوبر کو اب آمیر فاروق صاحب نے چوبیس اکتوبر کی سماعت جو ہے وہ کینسل کر دی ہے نوسکوپ لکھر اور کازلسٹ اس کو نکال دی ہے تو یہ ہے آمیر فاروق صاحب کا اس وقت کردار آپ کو پتہ یہ ہے کہ جب بھی ایماران خان کا کیس ہوتا ہے تو آمیر فاروق صاحب جو ہے وہ یا تو چھٹی پہ چلے جاتے ہیں لمبی تاریخ ڈال دیتے ہیں یا کازلسٹ منصوب کر دیتے ہیں لفٹ آور کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر دیتے ہیں تو بائی چوبیس والی جو سماعت ہیں ایماران خان اور بشرا بی بی کی القادر کا کیس میں بریت والی اس کو انہوں نے منصوب کر دیا کازلسٹ کو اور جہاں تک بات ہے ایماران خان اور بشرا بی بی کی یہ جو زمانت ہے توشہ خانہ ٹو میں وہ بائیس اکتوبر کو میاں گولسان اور انگزیب صاحب جو ہیں وہ سنیں گے تو اس طرح سے بڑی تیزی سے ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے بڑھتی ہیں اصل خبر جو آنی ہے وہ اڈیالہ سے آنی ہے جو بھی صورتحال بننی ہے وہ اڈیالہ سے بننی ہے اور اڈیالہ والی ملاقات ہی اہم ہیں وہاں سے بڑی خبریں جو ہلا دیں گی سارا اس نظام کو اور صورتحال کو یک سے تبدیل کر سکتی ہیں وہ اڈیالہ ہی ہے ایماران خان کی ملاقات ہی ایماران خان کا پیغام ہی ہے اور دوسری جانتے کے بات ہے جی ایچ کے حملہ کے اس کی بھی آج سماعت تھی اس حوالے سے میں فیصل ملک صاحب جو ہیں ایماران خان صاحب کے وکیر ان سے اپڈیٹ لے کے آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا اور ساتھ ہی آج ایماران خان صاحب کی جو اڈیالہ میں ایک سماعت ہونا تھی وہ بھی آج اڈیالہ میں تو نہیں ہوگی لیکن وہ جو ہے وہ ہوگی اتصاب اطالت میں اب وہاں پہ فیصل چودری صاحب نے پیش ہونا ہے فیصل چودری صاحب نے اور ساتھ فیصل چودری صاحب کے علاوہ خالد یوسف چودری صاحب اور ان سب نے عثمان ریاض گل صاحب زہیر عباس صاحب ان سب نے پیش ہونا ہے تو وہ اس کی بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مجھے پھر آپ یاد رکھیں اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ